السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زکاة کا نساب جن مالوں میں زکاة فرض ہے شریعت نے ان کی خاص خاص مقدار مقرر کر دی ہے مال کی اسی خاص مقدار کو نساب کہتے ہیں جب نساب کی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو صاحب نساب کہتے ہیں نمبر ایک سونے کا نساب ستیاسی گرام چار سو اسی میلی گرام ہے نمبر دو چاندی کا نساب چھ سو بارہ گرام تیر سو ساٹھ میلی گرام ہے نمبر تین روپیہ پیسے کا نساب روپیہ پیسہ سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کی نساب کی قیمت کے برابر ہو نمبر چار مال تیجارت کا نساب نمبر چار مال تیجارت کا نساب مال تیجارت سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کی نساب کی قیمت کے برابر ہو تنبیہ آج کال چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں کئی گناہ کم ہونے کی وجہ سے آج کال چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں کئی گناہ کم ہونے کی وجہ سے چاندی کا نساب جلد پورا ہو جاتا ہے اس لیے چاندی کی نساب کی قیمت دیکھی جاتی ہے زکاة کی مقدار سونا چاندی روپیہ پیسہ اور مال تیجارت کی زکاة میں پورے مال کا چالیسوں حصہ ڈھائی فیصد دینا فرض ہے نمبر پانچ زمین کی پیداوار زمین کی پیداوار زمین کی پیداوار زمین کی پیداوار جتنی مقدار میں بھی ہو اس میں دسوں حصہ دس فیصد زکاة ہے جس کو اشد کہا جاتا ہے نمبر چھے مویشی مویشی میں سے بکری گائے بیل اونٹ وغیرہ میں زکاة فرض ہونے کے مختلف نساب شریعت نے مقرر کیے ہیں اور ان میں زکاة کی مقدار بھی مختلف رکھی گئی ہے زکاة میں کتنا مال دینا چاہیے زکاة کل مال کا چالیسوں حصہ ڈھائی فیصد دینا ضروری ہے مثلا سو روپیے میں سے ڈھائی روپیے ایک ہزار روپیے میں سے پچیس روپیے دس ہزار میں سے دو سو پچاس روپیے اور ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار روپیے